انتی چھبیسوں باب اور وبا کے بعد خداون نے موسیٰ اور حارون کاہن کے بیٹے علیزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے ابائی خاندانوں کے مطابق گنوں چنانچہ موسیٰ اور حلیزر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا روبن جو اسرائیل کا پہلوٹھا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا اور فلو جس سے فلوئیوں کا خاندان چلا اور ہسرون جس سے ہسرونیوں کا خاندان چلا اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا یہ بنی روبن کے خاندان ہیں اور ان میں سے جو گنے گئے وہ تین تالیس ہزار سات سو تیس تھے اور فلو کا بیٹا علیاب تھا اور علیاب کے بیٹے نموئل اور داتن اور عبریام تھے یہ وہی داتن اور عبریام ہیں جو جماعیت کے چنے ہوئے تھے اور جب قرآ کے فریق نے خداون سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسا اور حارون سے جھگڑے اور جب ان دھائی سو آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا اسی موقع پر زمین نے مو کھول کر قرآ سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے لیکن قرآ کے بیٹے نہیں مرے تھے اور شمون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی نموئل جس سے نموئلیوں کا خاندان چلا اور یمن جس سے یمینیوں کا خاندان چلا اور یکین جس سے یکینیوں کا خاندان چلا اور زارخ جس سے زاریوں کا خاندان چلا اور ساول جس سے ساولیوں کا خاندان چلا سو بنی شمون کے خاندان سے بائیس ہزار دو سو آدمی گنے گئے اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سفون جس سے سفونیوں کا خاندان چلا اور ہیجی جس سے ہیجیوں کا خاندان چلا اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا اور ارود جس سے ارودیوں کا خاندان چلا اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے یہودہ کے بیٹوں میں سے ایر اور اونان تو ملک کینان ہی میں مر گئے اور یہودہ کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سلہ جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا اور ذرہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا فارس کے بیٹے یہ ہیں یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا یہ بنی یہودہ کے گھرانے ہیں ان میں سے چھتر ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور عشقار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی طولہ جس سے طولیوں کا خاندان چلا اور فو جس سے فوئیوں کا خاندان چلا یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا یہ بنی عشقار کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار تین سو تھے اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا الوون جس سے الوونیوں کا خاندان چلا یلیہل جس سے یلہیلیوں کا خاندان چلا یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں ان میں سے ساٹھ ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی منصی اور افرائن اور منصی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں یعنی ایزر جس سے ایزریوں کا خاندان چلا اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا اور ایسریل جس سے ایسری ایلیوں کا خاندان چلا اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا اور سمدیا جس سے سمدیوں کا خاندان چلا اور افر جس سے ہفریوں کا خاندان چلا اور ہفر کے بیٹے سلحہ فہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئی اور سلحہ فہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محالہ اور نوہاہ اور ہجالہ اور ملاکہ اور تیرازہ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باون ہزار سات سو تھے اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سوتلہ جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا اور سوتلہ کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا یہ بنی افرام کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باتیس ہزار پانچ سو تھے یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی بلہ جس سے بلائیوں کا خاندان چلا اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا اور اخریام جس سے اخریامیوں کا خاندان چلا اور سوفام جس سے سوفامیوں کا خاندان چلا اور ہفام جس سے ہفامیوں کا خاندان چلا بیلا کے دو بیٹے تھے ایک ارد جس سے ارادیوں کا خاندان چلا دوسرا نمان جس سے نمانیوں کا خاندان چلا یہ بنی بنی امین کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو تھے اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا دانیوں کا خاندان یہی تھا سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار چار سو تھے اور آشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یمنا جس سے یمنیوں کا خاندان چلا اور اسووی جس سے اسوویوں کا خاندان چلا اور بریہ جس سے برہائیوں کا خاندان چلا بنی بریہ یہ ہیں یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا اور ملکیل جس سے ملکیلیوں کا خاندان چلا اور آشر کی بیٹی کا نام سہرا تھا یہ بنی آشر کے گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یسیل جس سے یسیلیوں کا خاندان چلا اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ پنتالیس ہزار چار سو تھے سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب مل کر چھے لاکھ ایک ہزار سات سو تیس تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے معافق وہ زمین میراس کے طور پر بانٹ دی جائے جس قبیلہ میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے ہر قبیلہ کی میراس اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو لیکن زمین قرآن سے تقسیم کی جائے وہ اپنے ابائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراس پائیں اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا قرآن سے ان کی میراس تقسیم کی جائے اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانا کہہات سے کہہاتیوں کا گھرانا مراری سے مراریوں کا گھرانا اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں یعنی لبنا کا گھرانا ہبرون کا گھرانا مہیلی کا گھرانا اور موشی کا گھرانا اور کرہ کا گھرانا اور کہہات سے امرام پیدا ہوا اور امرام کی بیوی کا نام یوکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی اسی کے حرون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے اور حرون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابھو اور الیزر اور اتمر اور ندب اور ابھو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خدا کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی سو ان میں سے جتنے ایک مہینہ اور اس سے اوپر اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ تئیس ہزار تھے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ مراس نہیں ملی سو موسیٰ اور الیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو معاب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور حارون کاہن نے دشت سینہ میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا کیونکہ خداون نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مارے جائیں گے چنانچہ ان میں سے سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا موسیقی